اگر نیوزیلنڈ اچھے رن ریٹ سے ہراتا ہے تو پاکستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے آخری میچ اس ٹورنمنٹ کا اس لیگ کا لاس میچ پاکستان اور انگلینڈ کا ہے اس میں پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کو اب کتنے رن ریٹ سے کھیلنا ہے کتنی جلدی میچ ختم کرنا ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم نیوزیلنڈ سے یہ میچ جیت گئی ہے اور میرے خلق میں واقعی صحیح بات ہے یہ جو قدرت کا نظام ہوتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں جیس سکتا جو قدرت چاہے گی وہی سب کچھ ہوگا اور جس طریقے سے ہمارے بولرز نے مار کھائی پھینٹا لگایا نیوزیلنڈ کے بیٹسمنوں نے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی اور چار سو دو رن کا ٹارگٹ دیا پاکستان کو امید تو یہی لگ رہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ بہت آسانی سے ہار جائے گی کیونکہ اگر ہم سیلیکشن کی بات کریں بغیر سپنرز کے چار فاس بولرز پہ چلے گے پتھیک بولنگ شاہین کی حسن علی کی اس کے بعد حارس روف کی کلپ کرکٹ بارڈے بولرز لگ رہے تھے بلکل ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم بولنگ کیا کریں موں پہ دیے جا رہے ہیں وہ ماری جا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ چوکے کھائی جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کوئی ان کی پلاننگ نظر نہیں آرہی تھی لیکن اس کے ساتھ جس طریقے سے وسیم جونئر نے بولنگ کی میرے خیال ہے کریڈٹ دینا چاہیے وسیم جونئر کو انہوں نے تین وکٹس لیے اور ایکسٹر آڈنی انہوں نے جو ہے وہ بولنگ کی اگر ہم نیوزیلینڈ کی بیٹسمنوں کی بات کرتے ہیں رویندرہ نے ایکسٹر آڈنی قسم کا ٹیلنٹ نظر آیا ہے اس پورے ورلڈ کپ کے اندر اس ورلڈ کپ سے پہلے بلکل بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ یار وہ کیا پلیئر ہے آٹھ میں نوے نمبر کا پلیئر اوپنر بن گیا اس ورلڈ کپ کے اندر ہر بڑی ٹیم کے خلاف اس نے سو رنس کیے اس کے بعد سوچیے رہے تھے اب یہ رنس کس طرح چیز ہوں گے لیکن آئی تینک مطلب یعنی سلوٹ کرتا ہوں میں فخر زمان کو میں بھی فخر زمان کی اگیز تھا کہ ورلڈ کپ میں ان کی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فخر زمان کی اپنی غلطیاں تھی کیونکہ فخر زمان ورلڈ کپ سے پہلے بالکل آؤٹ آف فارم تھے ایسے لگ رہا تھا وہ خود گین سے بھاگ رہے ہیں ان کا خود بیٹنگ کرنے کا دل نہیں کر رہا اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں بھی ایک میچ کھیلا پھر ان کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اس میں پلیئر کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے اگر یہی فخر زمان اچھی بیٹنگ کر رہا ہوتا تو فخر زمان جیسا جو امپیکٹ پلیئر ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان ٹیم سے باہر نہیں ہوتا لیکن دیر آئے درست آئے لاس میچ یہ بڑی زمددست ایننگ کھیلی اس میں بھی ایک سو چھپیس رن ایک سو پچپن کا جو ہے وہ سٹرائک ریٹ کوئی گیارہ بارہ چھکے لگا چکا ہے مطلب یعنی اس نے تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ آٹا بنا دی ہے اس نے بولرز کو مار مار کے مار مار کے اس کے ساتھ جو بابا رازم نے ان کا ساتھ دی ہے بہت اچھی اور بہت سنسیبل ایننگ کھیل رہا تھا زیادہ در لوگ یہ سمجھتے ہیں چار سو دو رن ہے دونوں اینڈ سے مارو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ دونوں پچھ پہ کھیل رہے ہیں وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوں گے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں مجھے پتہ ہے پچھ پہ کیا بات ہو رہی ہوگی فخر زمان یہ کہہ رہے ہوں گے بابا رازم کو یا بابا فخر کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی تم تیز کھیل رہے ہو آٹھ اٹھ نونو دس دس رن ایک آفر بھی بن رہے تو میں سنسبل کھیلتا ہوں کیونکہ دونوں اینڈ سے اگر ہم مارنے لگے ایک وگڑ بھی گر گئی تو پھر چار سو دو رن و آٹھ سو دو رن لگنے لگ جاتے ہیں اتنا زیادہ پریشر پھر بیٹنگ سائیڈ پہ آتا اس کا پھر آپ نے نتیجہ دیکھا کہ بابر بھی کھیلتے رہے پھر فخر بھی اپنا نیشنل گیم کھیلے بارش ہوئی اس کے بعد انیس آور تین بولز پہ ون ایٹی ٹو رنز کرنے تھے اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا بابر نے بھی اپنا تھوڑا سا گیم کو تیز کیا پھر ایک ہی آور میں سودی کے آور میں تین چھکے لگے دو فخر نے لگایا پھر ایک بابر نے لگایا اس سے یہ بھی ہمیں جب یہ آورز اور ٹوٹل آیا ون ایٹی ٹو کا کہ انیس بیس آور میں کرنے اس پہ بھی ہمیں پوری امید تھی کہ ایک سو سترہ بولز پہ ایک سو بیاسی رنز پاکستان آرام سے بنا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹی ٹونٹی کی سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے کیونکہ بعد میں رزوان نے بھی آنا تھا پر افتخار نے بھی آنا تھا عموماً ہماری ٹی ٹی ٹونٹی کے حساب سے بہت اچھی کرکٹ کھیلتی ہے لیکن ہوا یہ کہ شاید یہ پاکستان نے یہ میچ جیتنا تھا اور جو بارش نے جو ہے اور قدرت کا جو نظام ہے انہوں نے ان کا ساتھ دینا تھا دوبارہ بارش ہوئی اس کے بعد میچ بلکل نہیں ہو سکا پاکستان کی ٹی میں میچ جیت گئی اور جیتنے کے بعد اب ایک اور چیز بات کرتے ہیں کہ نیوزیلنڈ کے اب آٹھ پوائنٹ ہے پاکستان کے بھی آٹھ پوائنٹ ہے نیوزیلنڈ کا میچ سلنکہ سے ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ رنڈیٹ پاکستان کا کتنا اوپر نیچے ہوا ہے نیوزیلنڈ کا سلنکہ سے میچ ہے اگر نیوزیلنڈ سلنکہ کو اچھے رنڈیٹ سے ہرا دیتا میچ لیکن اب کوئی امید نہیں ہے کیا پتہ سلنکہ بھی نیوزیلنڈ کو ہرا دے اگر نیوزیلنڈ اچھے رنڈیٹ سے ہرا دے تو پاکستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے آخری میچ اس ٹورنمنٹ کا اس لیگ کا لاس میچ پاکستان اور انگلینڈ کا ہے اس میں پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کو اب کتنے رنڈیٹ سے کھیلنا ہے کتنی جلدی میچ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے نا کتنے آورز میں ختم کرنا ہے کتنی جلدی ان کو آؤٹ کرنا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو یہ آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا لیکن اگر نیوزیلنڈ جو وہ سلنکہ سے ہار جاتا ہے تو پھر نیوزیلنڈ کے آٹھ پوائنٹ ہی رہیں گے پاکستان اگر انگلینڈ سے جیتا ہے تو پھر نیوزیلنڈ اگر سلنکہ سے ہارتا ہے تو پھر پاکستان کو رنڈیٹ کی چکر کی ضرورت نہیں ہے پھر پاکستان نے انگلینڈ کو صرف میچ ہارانا ہے کیونکہ پاکستان کے دس پوائنٹ ہو جائے گے نیوزیلنڈ کے آٹھ ہی رہیں گے لیکن پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیچھے جو ہے افغانستان کی ٹیم بھی آ رہی ان کے آٹھ پوائنٹ ہے اور ابھی ان کے دو میچز باقی ہیں تو کئی نہ کئی ابھی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے پاکستان نہیں ہے سمی فائنل پہنچنا لیکن اس میچ کی ہائپ اس لیے اتنی زیادہ بن گئی تھی کیونکہ یہ پاکستان اگر میچ ہارتا تو پاکستان کا سمی فائنل میں جانے کا سلسلہ بالکل آج کے بعد ختم ہو جاتا اس وجہ سے پورا پاکستان پوری دنیا میں جتنے پاکستان کو لوگ سپورٹ کرتے ان کی سب کی نظریں اس کے اوپر تھی لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب جتنی بھی ٹیمز ہیں جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں وہ گھبرانے لگ گئے ہیں اب اس ٹیم سے کیونکہ جیسی بیٹنگ فخر نے کر دی ہے ان کا ساتھ جو بابر نے دیا ہے ان سب کو پتا ہے کہ یہ ٹیم گرتی ہے جب گر کے اٹھتی ہے تو پھر ضرور ان کی قسمت بھی ساتھ دیتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایکسٹورٹی کھیلتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ نیچرل ٹیلنٹیڈ ہیں جس دن چلتے ہیں اس دن ساری ہر ٹیم کی بربادی پھیر کے چلے جاتے ہیں جو آج انہوں نے جو ہے وہ نیوزیلنڈ کا حال کی ہے مجھو امید ہے کہ آگے جو سچویشن ہے نیوزیلنڈ کی اور پاکستان کی اس میں اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا بنتی ہے سب کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک بات ہو اور فخر زمان کو سپیشلی انہوں نے جو یہ ایننگ کھیلی ہے وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ابھی زندہ ہے ابھی اس ٹورنمنٹ میں اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ